سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور خاص طور پر میری بہنوں اور بچیوں خاص طور پر سنو یہ بائید بستانی اتنے بلند مقام تک کیسے پہنچے ان کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا یہ یتیم ہو گئے تھے ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی اور ماں نے بیوہ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کام کاش کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا تھا جب بچہ بڑا ہونے لگا تو یہ ماں درنے لگی کہ اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے گلیوں میں کھیل رہا ہے یہ غلط سنت لڑکوں کا ساتھ ہوگا میرا بچہ بگڑ جائے گا میں کیا کروں لوگوں سے مشورہ کیا لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک مدرسہ ہے وہاں ایک بہت بڑے شیخ ہیں وہاں جو بچے پڑتے ہیں وہ بچے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں میرا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر تمہاری یہ تمنا ہے تو تم وہاں اس بچے کو پہنچا دو بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے اس مدرسے میں پہنچ گئی وہاں جا کر ان مدرسے سے ملقات کی سلام کیا تعارف کرایا حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا عورت نے یتیم بچے کا پیٹ پالتی ہوں اس یتیم بچے کو ساتھ میں لائی ہوں یہ گلیوں میں کھیلنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں بگر نہ جائے اور میری تمنا یہ ہے اور میرے مرہوم شہر کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے دین کا خادم بنے اسلام کا جھنڈا دنیا کے اندر پھیلائے میں تو اس لیے آئی ہوں مجھے لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجے کہ وہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آج وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اس بندی کی ان باتوں سے کہنے لگے اچھا چھوڑ جاؤ میں جو کچھ کر سکوں گا کروں گا مگر یہی نہیں جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک ریکویسٹ اور کی ایک درخواست اور کی اور کہنے لگی حضرت ایک درخواست اور ہے یہ بچہ پہلی بار گھر سے نکل رہا ہے اس کو میری یاد بہت آئے گی یہ بہت مجھے یاد کر کر کے روئے گا آپ سے چھٹی مانگے گا گھر آنے کی یادت چاہے گا مگر حضرت اگر یہ جلدی جلدی گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹے گا اور پھر یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اس کو بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اس لئے حضرت کچھ کیجے گا اس کو میرے پاس تو تب ہی بھیجئے گا واپس جب یہ اللہ کا بلی بن جائے وہ حیران رہے گئے وہ شیخ وہ بزرگ یہ کیا عورت ہے اس کی کیا ہمت اور تمنائیں ہیں کہنے لگے اچھا جاؤ دعا سے میری مدد کرنا میں جو کر سکوں گا تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے لئے کروں گا چلی گئی چھوڑ کر بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ شروع ہو گیا بچے نے کچھ مہینے تک بہت صبر سے کام لیا دل آخر ایک دن بچے نے آ کر اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی مجھے اپنی امی کی یاد بہت آ رہی ہے مجھے ایک دن کی چھٹی دے دی ایک دن کی چھٹی دے دی جائے میں گھر چلا جاؤ اب استاد بہت پریشان اگر اجازت دیتے ہیں چھٹی دیتے ہیں تو ماں سے کیا گیا وعدہ ٹوٹتا ہے اور اگر چھٹی نہیں دیتے ہیں تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے کیا کریں اللہ کی طرح متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کا ایسا حل میرے دل دماغ میں ڈال دیجئے کہ نہ دل ٹوٹے بچے کا نہ وعدہ ٹوٹے اللہ نے مدد فرمائی دل میں ایک ترقیب آگئی اور کہنے لگے اس بچے سے کہ بیٹا ایک کام کرو میں تم کو سبق دیتا ہوں وہ سبق یاد کر کے شام تک سنا دوگے تو میں تم کو چھٹی دے دی میں تم کو چھٹی دے دیتا ہوں بچہ خوش ہو گیا جی استاد جی مجھے سبق دے دی استاد نے سبق دیا اور جان بوچ کر اتنا سبق دے دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہ ہو پائے ماں سے وعدہ کر چکے تھے اب جو سبق دیا بچہ سبق لے کے خوش خوش اندر گیا اب جو اس نے پورے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شام تک یاد نہیں ہو سکتا اب میں کیا کروں کیا استاد کے بعد دوبارہ جا کر درخواست کروں کہ سبق کم کر دیجئے سوچنے لگا یہ تو بے عدوی ہو جائے گی استاد کا فیصلہ نہیں بدلا جاتا کچھ اور کیا جاتا ہے کیا کروں گھر جانے کا دل جتنا چاہ رہا ہے میں اپنے استاد جی کو کیسے بتاؤں وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں رات میں تکیہ پر لگ کے سر لگ کے سو جاتا ہوں حالانکہ میں کتنی دیر تک مو چھپا کر روتا رہتا ہوں اپنی امی کی یاد میں یہ میں استاد جی کو کیسے بتاؤں ایک ترقیب رہن میں آئی اس نے کتاب کو عدب کے ساتھ رہن پر لکھا اور اللہ سے اب دعا کرنے شروع کی اللہ اپنے ننے منے ہاتھ اٹھایا اور کہنا شروع کیا اللہ بچپن سے امی یہی کہتی ہیں یہی کہتی چلی آ رہی تھی کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کی قدرت سب کچھ ہے اور استاد جی روزانہ یہی بات سکھاتے ہیں اللہ آج مجھ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر دیجئے اللہ شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے اللہ آپ تو آپ کی قدرت کا باستہ اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں اللہ میرے ٹوٹے دل کو سکون دے دیجئے میرے ابو حید زندہ ہوتے تو وہ کبھی کبھی آ جاتے میں ان کو دیکھ لیتا تسلی ہو جاتی اب تو وہ بھی نہیں ہے اور بچوں کے تو امہ اببہ آ جاتے ہیں اللہ میں اکیلا یہاں پڑا ہوں آپ رحم کر دیجئے میں استاد کے پاس جا کر بے عظیمی کا گناہ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سبق مجھے شام تک یاد دلا دیجئے اللہ آپ تو سورت تو پیدا کرنے والے آپ تو چاند تو پیدا کرنے والے آپ تو سور رحمان تو اتارنے والے اتنی خدرت والے اور آپ اس کے بعد اللہ کر دیجئے یہ کر دیجئے اور خوب دعا مانگ کے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہوگی سبق یاد کرنے بیٹھا اور سچا واقعہ ہے تاریخ کا کہ شام تک اس کو پورا سبق یاد ہوگی اب وہ پہنچا آپ نے استاد کے پاس استاد جی سبق سن لیجئے استاد کو یقین تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پورا سبق یاد ہو جائے سناؤ بیٹا سناؤ اب جو اس بچے نے سبق سنانا شروع کیا تو استاد حیران لے گئے اس طرح اس نے پورا سبق سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا استاد سمجھ گئے اس بچے کا معاملہ کچھ خاص ہے اب میں اس کو نہیں روک سکتا میں تو وعدہ کر چکا ہوں جا بیٹا جاؤ بچے نے استاد کے ہاتھ چومیں دعائیں لیں اور اس کے بعد نکلا اسلتا کوتتا ہنستا کھیلتا خوب مسکراتا گیت گاتا اور اپنے گھر کی خیالوں میں امی کی یادوں میں مگن گھر کے طرف روانہ ہو گیا اس طرح جاؤں گا ایسے آواز دوں گا ایسے پکاروں گا امی ڈھونے گی میں چھپ جاؤں گا پھر پیچھے سے آ کے امی کو پکڑ لوں گا اب مدہ آئے گا پھر امی مجھے کھانا کھلائیں گی پھر امی مجھے اپنے پاس سلائیں گی کب سے امی کے خوشبوں نہیں سونگی انہی خیالوں میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کس طرح دھونتا ہوا گیا ہوگا آپ خوش سوچو گھر پہنچا گھر کا دروازہ بند تھا امی کوئی جواب نہیں ملا امی دروازہ کھولیے کوئی جواب نہیں ملا زور سے اس نے پھر آواز دی امی دروازہ کھولیے تو اندر سے جواب ملا کون ہے دروازے پر مندق الباب تو بچے نے باہر سے کہا امی میں آپ کا بائی عزید ہوں دروازہ کھولیے تو اندر سے جواب آیا عجیب لہجے میں کون بائی عزید یہ والا میرا بائی عزید نہیں ہو سکتا میرا بائی عزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا میرا بائی عزید تو یہ نہیں ہو سکتا بس بائی عزید بستانی وہ بچہ وہی پہ کھڑا روتا رہا روتا رہا روتا رہا سمجھ گیا میرا امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی جاؤں میرا دھیان بڑھ جائے گا بہت دیر تک روتا رہا پھر واپس آ گیا گیا تھا ہستا ہوا واپس آیا روتا ہوا آیا آ کر مدر سے پہنچا استاد کے پاس پہنچا سلام کیا استاد حیران لے گئے بیٹے تم کیسے واپس آ گئے کیا ہوا خیریت تو ہے اب جو بچے نے اپنی داستان سنانے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد کی نظر پڑی چہرہ آنسوں سے تر تھا آنکھیں لال تھیں کیا ہوا میرے بیٹے کیا ہوا کیا خیریت تو جلزی بتاؤ بیٹے کو گود میں لے لیا اپنے آمامے کے کنارے سے بچے کے چہرے کے آنسوں پہنچے کیا ہوا کیا بچے نے کہا استاد جی آپ نے چھٹی دے دی تھی میں بہت خوش خوش گیا ہستا کھیلتا دروازہ بند ملا کئی بار پکارنے کے بعد اندر سے جواب آیا کونے دروازے پر میں نے کہا امی میں آپ کا باہزید ہوں تو اندر سے جواب ملا کون باہزید یہ والا میرا باہزید نہیں ہو سکتا وہ تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا پھر کیا ہوا میں وہیں کلا روتا رہا بہت دیر روتا رہا پھر واپس آ گیا اب استاد جی میں گیا تھا کھلتا ہنستا آیا ہوں روتا ہوا استاد بھی کمال کے استاد تھے کہنے لگے بیٹے ایک بات بتا دو تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہوں بچے نے کہا استاد جی میرا دل ٹوٹا بہت ہے اور میری آنکھیں بہت بہی بہت ہیں میری آنکھیں بہی بہت ہیں میں ناراض ہو کر تو نہیں آیا لیکن میرا دل ٹوٹا بہت ہے لیکن استاد جی اب تو میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے ہزار خوش آمد کروں مجھے چھٹی مند دیجے گا مجھے دھر نہیں بھیجئے گا اور بس ایک بات کی آپ سے اور درخواست ہے مجھے ایسا بنا دیجے جیسا میری امی چاہتی ہیں اور ایک اور درخواست ہے یہ دعا کر دیجے کہ میری امی بیمار دہنے لگی ہیں بیوہ ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں کہیں ان کی زندگی کا چراغ گل نہ ہو جائے ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو کہ وہ مجھے وہ بنا ہوا دیکھ تو لیں جو وہ مجھے بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہی ہیں میری امی کی صحت کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے دعا کرتے رہیے استاد نے کہا بیٹا میں بازہ کرتا ہوں میں روز دعا کروں گا پھر بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ شروع ہو گیا اے باپوں اور میں ماں اے بھائیوں اور بہنوں دل کے کانوں سے سنو اگلے سولہ سال تک یہ بچہ بایزید اپنی ماں کے پاس نہیں گیا سولہ سال تک اس نے چھٹی بھی نہیں مانگی چھٹی بھی نہیں مانگی ماں بھی انتظار کرتی رہی بیٹا بھی انتظار کرتا رہا استاد بھی دعا مانگتے رہے اب لیکن پھر کیا ہوا چائے نام ملا کاش ہم میں سے کوئی آج یہ حمد کرے کاش ہم میں سے آج کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی ولایت کی دعائیں کر لے یہ نام جانتے ہو کیا ملا سنو تاریخ میں لکھا ہے طبقات الاولیاء میں لکھا ہے نزہت الاولیاء میں لکھا ہے کتنی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ ابائید بستامی کے عمر جب تقریباً بائیس سال کی ہو گئی بائیس تئیس سال کی یعنی سولہ سال گزر چکے تھے اس واقعے کو تو اس وقت کیا ہوا ایک مرتبہ خواب میں ان کے بذرگ نے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی انہیں استاد کو زیارت نصیب ہوئی جب وہ تحجد پڑھ کے دوبارہ سنت کے مطابق تھوڑا سا لیٹے تھے سنت یہ ہے کہ تحجد کی نماز اور فجر کے بیچ میں ایک دس پندرہ منٹ کے لیے آنکھ لگا لی جائے تو آدمی فریش ہو جاتا ہے اور پھر فجر بعد سونے کی ضرورت نہیں رہتی یہ سنت ہے اس سنت کے مطابق تحجد پڑھ کے فجر سے پہلے وہ زندر کے لیے لیٹے کہ ان کی آنکھ لگی اور پھر تشریف لائے زیارت ہوئی رحمت عالم امام امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مذر سے کہا کہ وہ جو نوجوان ہیں نبائی وید تمہارے پاس زیر تربیت اس کو ولایتِ کبرہ کا جھنڈا دے دیا گیا فیصلہ ہو گیا اللہ کے آنکھے کہ پورے عالم میں قیامت تک اس کے ذریعے دین کا کام ہوگا جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اس کو روانہ کر دو جلدی سے اٹھے تازہ وضو کیا اندر گئے دیکھا وہ لڑکا ابھی نماز پڑھ رہا تھا پیچھے بیٹھ گئے اور پیچھے بیٹھ کے انتظار کرنے لگے نوجوان جب نماز سے فارغ ہوا بائی وید تو پکارا کے بیٹا ادھر آؤ قریب بلایا سینے سے لگایا پہشانی کو چوما اور کہا یا بائی وید تمہاری ماں کے قربانی رنگ لائی تمہاری بیوہ ماں کی دعائیں قبول ہوئیں تمہارے باپ کی تمنا پوری ہوئی اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا جاؤ اب اللہ تم سے دین کا کام لے گا سینے سے لگایا نور نسبت کو منتقل کیا اپنا عمامہ اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا کہ جاؤ اب تم سے اللہ دین کا کام لے گا اب تم کو یہاں ٹھیرنے کی ضرورت نہیں بائی وید بستامی نے اپنے استاد کے پھر ہاتھ چومے پیشانی کا بوسہ لیا سر پر ہاتھ پھروایا دعائیں لیں اور پھر اس کے بعد روانہ ہوا وہی راستہ تھا وہی گھر تھا وہی گھر کا دروازہ تھا آج بھی دروازہ بند تھا مگر آج کیا ہوا جیسے ہی پہنچے اور جا کر آواز دی امی پہلے ہی دروازے پاواز پر ماں دوڑی ہوئی آئی دروازہ کھول دیا سامنے نوجوان سنت کے لباس میں ملبوس تقوی کی نور بیشانی سے پھوٹتا ہوا ماں نے دیکھا آ گیا میرا بیٹا آ گیا میرا لال میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا بچے نے کہا جی امی میں آ گیا ماں کے قدموں پر بچہ گرنے لگا ماں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا تھاما اپنے کلیجے سے لگایا آؤ بٹھاؤ کب سے بھی تیرے انتظار میں تھی بستر پر بٹھایا اور کہا بیٹا تھوڑی در انتظار کر لو میں ابھی گرم گرم کھانا تجھے کھلا ہوں گی مگر میں پہلے اپنے مالک کا شکر تو ادا کر لوں پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس پر ماں نے دور کا تماز کی نیت باندھی اور اس کے بعد اللہ سے کہا اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجے مجھ ٹوٹے دل والی کا شکر قبول کر لیجے آپ نے میری دعا قبول کر لی میرے مرہوم شوہر کی تمنا کی لاج رکھ لی اور آپ نے میرے بیٹے کو کچھ بنا دیا سلام ہو بائیدی دبستامی پر اور سلام ہو ان سے بھی زیادہ بائیدی دبستامی کی ماں پر اس عظیم والدہ پر بیوہ عورت پر اس کی حمد پر اس کے ارادے پر اور اس کی ان عظیم تمناوں پر عورتوں کی تمنایں جب درست ہوتی ہیں تو امت کو بائیدی دبستامی ملا کرتے ہیں امام بخاری ملا کرتے ہیں ابو حانیفہ و شافعی ملا کرتے ہیں امام مالک ملا کرتے ہیں عبدالخاضر جلانی ملا کرتے ہیں مہین الدین چشکی ملا کرتے ہیں مولانا محمد قاسم نونت بھی ملا کرتے ہیں مولانا محمد الیاس اور مولانا رشید عبدالرشید عمد گنگوئی ملا کرتے ہیں اور نجارے کیسے کیسے عظیم اسلام کے سفوت ملا کرتے ہیں اور جب عورتوں کی تمنائیں گندی ہو جاتی ہیں ناپات ہو جاتی ہیں ناشنے گانا ٹی وی دیکھنا میوزک سننا وقت کو ضائع کرنا فیشن کرنا حضور خرچے کرنا تو عمت کو ناشنے گانے والے ملتے ہیں پورنگرافی کرنے والے ملتے ہیں بے حیائی کرنے والے ملتے ہیں لڑکیوں کو شیرنے والے ملتے ہیں گندی فلمیں دیکھنے والے ملتے ہیں میرا بس چلے تو میں خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری عمت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں اس عمت کے مستقبل پر رحم کھاؤ اپنی تمناوں کو ٹھیک کر لو عمت تنگ آگئی ہے بے حیاء نوجوانوں سے عمت تنگ آگئی ہے گندے اور ناپات نوجوانوں سے عمت کو پھر ضرورت ہے عبدالقادر جیلانی کی عمت کو پھر ضرورت ہے مجددِ الفِ ثانی کی عمت کو پھر ضرورت ہے عبدالقادر جیلانی کی عمت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی امت کو پھر ضرورت ہے بائید بستامی کی اور امت کو پھر ضرورت ہے اسلام کے سچے خادموں کی اور اے ماؤں تم ہی ہو جو اسلام امت کو یہ توفہ دے سکتی ہو یہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے تم ہو جو اپنی پیٹ میں نو مہینے اس بچے کو رکھتی ہو اور پیٹ میں جو رکھتی ہو تو یاد رکھنا ان دنوں میں تمہارے دل میں جو تمنائیں ہوتی ہیں وہی بچے کی تمنہ بنتی ہے تم پیٹ میں رکھتی ہو تمہاری تمنائیں اس میں زیادہ منتقل ہوتی ہیں تمہارا کردار تمہاری سیرت تمہارے ولولے تمہارے عزائم اسلام کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دو اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو اسلام جون رہا ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر کوئی ایک وفادار امتی نہیں مل پا رہا ہے اسلام تو سب نے چھوڑ دیا اسلام کو اکیلا سب جلگ گئے کاروبار میں سب لگ گئے پیسہ کمانے میں سب لگ گئے شہبتیں پورے کرنے میں سب لگ گئے فیشن پرستی میں اسلام یتیم بچے کی طرح دھکے کھا رہا ہے دھکے کھا رہا ہے تم نے دیکھا ہے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہو وہ کون ہے دین کو جھٹلانے والے کو صرف مندروں میں تلاش مت کرو دین کو جھٹلانے والے کو صرف چرچوں میں تلاش مت کرو ہم تم تو بتاتے ہیں دین کو جھٹلانے والا کون ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ وہیں ہیں جو یتیم بچے کو دھکا دیتا ہے آج تو محمد کا دین یتیم ہو گیا اللہ کے رسول کا دین یتیم ہو گیا اور ہم اس دین کو یتیم بنا کر گھر سے دھکے دے کے نکال لیں شادی کے موقع پر اس دین کو نکال دیا جاتا ہے سنتوں کو نکال دیا جاتا ہے جس شادی کے موقع پر گھر میں صفائی کرنے والی بھنگن کو بھی راضی کیا جاتا ہے کام کرنے والی کو بھی راضی کیا جاتا ہے دوبی اور دوبن کو بھی راضی کیا جاتا ہے اس شادی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے توبہ کرو اللہ کے بندوں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو معافی مانگو معافی مانگو ہماری تمنائیں گندی ہو گئیں تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر آنکھیں گندی ہوئیں تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر کان گندے ہوئیں تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر زبان گندی ہوئی تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر شرم گاہیں گندی ہوئی تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر ہاتھ پیر گندے ہوئے تمنہ پہلے گندی ہوئی پھر پیٹ گندے ہوئے تمنہوں کو پاک کرنا سب سے پہلا کام تمنہ پاک جی تھی فیرون کی بیوی نے تو اللہ نے اس کو ساری دنیا کی ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بنا دی تمنہ پاک جی تھی ایک عمران علیہ السلام کی بیوانیں تو اللہ نے ان کے ذریعے سے امت کو دو نبی عطا فرمائے پہلے امت کی پاکیزہ تمناوں کے نتیجے میں نبی ملا کرتے تھے اور اب محمد الرسول اللہ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دینے کے بعد اب امت کو ان پاکیزہ تمناوں کے نتیجے میں اولیاء ملا کرتے تھے کیا ہم اس دور میں آگئے ہیں کیا بلی بھی ملنا بند ہو گئے بند ہو گئے اللہ آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آپ نہیں بدلے ہم بدل گئے ہم بدل گئے ایک شیطان صفت ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بن جائے کیسے ولی بن جائے ماں باپ تحجد نہیں پڑتے بچے فرض نماز کیسے پڑھیں ماں باپ راتوں کے تنہائیوں میں نہیں روتے بچے کیوں آخر اپنی جوانی کی انرجی کو فہش فہشی کے عدوں میں برباد نہیں کریں اے میرے عزیز نوجوانوں تم محمد مصطفیٰ کے امیدوں کا مرکز ہو محمد مصطفیٰ